دوش تو بیتے کو سالوں میں آپ نے ایک بات کے اوپر جرور گوھر کیا ہوگا کہ آج کے ٹائم پر لوگوں کے بیچ میں مانو سندر دکھنے کی ایک ہورسی لگی ہوئی ہے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو ہر کوئی خوبصورت دکھنا چاہتا ہے اور اس چکر میں کئی بار وہ اپنے سریر کے ساتھ بھی کھلوان کر لیتے ہیں کسی کو اپنی ناک پسند نہیں ہے کسی کو اپنے ہوت پسند نہیں ہے کسی کو اپنے گال پسند نہیں ہے اور کسی کو اپنا چہرہ ہی پسند نہیں ہے جس کو بدلوانے کے لیے آج پلاسٹک سرجری بہت ہی عام بات ہو گئی ہے ہم نے بولی وڈ میں بہت ساری ایکٹریس ایسی دیکھی ہیں جنہوں نے اپنے چہرے کی پلاسٹک سرجری کروائی اور اپنے من مطابق اپنی ناک یا اپنے اوٹھوں کو رکھوایا اور یہ آج کے ٹائم پر اتنی نارمل بات ہو گئی ہے کہ بہت ساری عام لڑکیاں بھی یہ کروا رہی ہیں اور دھیرے دھیرے لوگوں کے چہرے پلاسٹک کے ہوتے جا رہے ہیں راکھی سابنت، آئیسہ ٹاکیا، پریانکا چوپڑا، سمانتھا، سرتی حسن ایسی کتنی ساری ایکٹریسیں ہیں جنہوں نے اپنے سریر کے کسی نہ کسی انگے کی پلاسٹک سرجری کروائی ہے لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ پلاسٹک سرجری کروانے کے کتنے دوسپرنام ہیں اور کتنے لوگ اس میں ابھی تک اپنی جان تک گوا بیٹھے ہیں اور اس میں ہم بہت زیادہ دور کی بات نہیں کریں گے بولی ورڈ فلموں میں کام کرنے والے ہی کچھ سیلیبیٹیز کی بات کریں گے جنہوں نے پلاسٹک سرجری کروائی اور اپنی جان گوا دی اس لسٹ میں پہلے نمبر پر نام آتا ہے جانی مانی ایکٹریس آرتی اگروال کا جنہوں نے ویسے تو اپنا ڈیبیو سن 2001 میں آئی بولی ورڈ فلم میں پاگل پن سے کیا تھا لیکن بولی ورڈ میں یہ فلم نہیں چل پائی اور آگے چل کر وہ تیلگو فلموں میں کام کرنے لگی تھی اور آپ نے آرتی اگروال کو چرن جیوی کے ساتھ میں فلم اندرہ دا ٹائگر میں اللہ ری رامدو اور ایسی اور بھی بہت ساری تیلگو فلموں میں ضرور دیکھا ہوگا ان کے علاوہ آرتی اگروال بہت ساری فلموں میں ہمیں آئیٹم نمبر کرتے ہوئے بھی نہ جرائیں اور دکھنے میں بہت ہی خوبصورت آرتی اگروال کی لائف اتنی اتار چڑھا بھری رہی اور لگ بھگ 31 سال کی عمر میں ہی آرتی اگروال فائنلی یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی پہلے آرتی اگروال نے خود ہی فنائل پی کر اپنی جان دینے کی کوسس کی بعد میں ان کے ساتھ ایک اور انسیڈنٹ ہوا لیکن ان سے بچنے کے بعد آرتی اگروال نے فائنلی اپنی ایک سرجری کروائی اور انہیں اپنی جان گبانی پڑی ایکچولی آرتی اگروال کو لوگوں کے بیچ میں پہچان ان کے تیلگو فلموں میں کام کرنے کی وجہ سے ملی تھی لیکن ریال لائف میں آرتی اگروال کو تیلگو بولنا تک نہیں آتی تھی یہاں تک کی آرتی اگروال کا جنم بھی انڈیا میں نہیں ہوا تھا ان کا جنم امریکہ کے نیو جرسی میں ہوا تھا ان کے پتا سسانگ اگروال اور ان کی ماں گجراتی ریجن سے بلونگ کرتے تھے لیکن امریکہ میں ہی رہتے تھے اور آرتی اگروال کا سروعاتی بچپن بھی امریکہ میں بھی تھا اور ان کے پریبار میں آرتی اگروال سے ایک اور چھوٹی بہن بھی ہے جن کا نام عدیتی اگروال ہے اور وہ بھی ہمیں کچھ فلموں میں بطور ایکٹریس نجار آ چکی ہیں آرتی اگروال کو سروعات سے ہی ڈانس کا بہت زیادہ سوق تھا اور اکثر وہ اپنے سکول میں ہونے والے ڈانس کومپٹیسنس میں پارٹی سے پیٹ کیا کرتی تھی تو ایسے میں جب ان کی عمر لگ بک چودہ سال کے آس پاس تھی تب اس ٹائم پر ان کے اوپر نجر پڑی بولیوڈ ایکٹر سنیل سیٹی کی سنیل سیٹی نے آرتی اگروال کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھا اور وہ ان سے کافی امپریس ہوئے اور سنیل سیٹی نے آرتی اگروال کو ایک بڑے سٹیج پر ڈانس کرنے کے لیے اپروچ کیا آرتی اگروال نے یہاں پر پرفوم کیا اور ان کی پرفومنس سب کو بہت زیادہ پسند آئی تو سنیل سیٹی نے ان کے پتا سسانگ اگروال سے بولا کہ انہیں اپنی بیٹی کو ایکٹنگ میں آگے بڑھانا چاہیے کیونکہ ڈانس تو وہ ابھی سے بہت اچھا کر لیتی ہے اور دھیرے دھیرے آگے چل کر ایکٹنگ بھی سیکھ لے گی اور اس ٹائم پر سنیل سیٹی کی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان کے پتا سسانگ اگروال نے آرتی اگروال کو فلم لائن میں آگے بڑھانے کے بارے میں ڈیسائیڈ کر لیا اور جس سماعہ آرتی اگروال کی عمر لگ بک سولہ سال تھی تب اس ٹائم پر وہ ہمیں پہلی بار بولی وڈ فلم پاگل پن میں نجھ رائیں آرتی اگروال کے ساتھ میں اس رومنٹک فلم میں ہمیں کرن ناتھ بھی نجھ رائے لیکن یہ فلم بوکس آفیس پر کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائی اور آرتی اگروال کا بولی وڈ میں سفر شروع ہونے کے پہلے ہی ختم ہو گیا لیکن آرتی اگروال نے ہار نہیں مانی ان کے لکس کی وجہ تھے اور بہت اچھے ڈانس کی وجہ تھے انہیں بہت ساری تیلگو فلمیں بھی آفر ہوئیں جن میں ان کی پہلی ہی فلم تھی تیلگو سپرشٹار وینکٹیس کے ساتھ میں سن 2001 میں آئی نوو ناکو نچاؤ اور آرتی اگروال کی یہ تیلگو ڈیبیو فلم سپر ہٹ رہی اور اس کے گانے بھی لوگوں نے کافی پسند کیے اور بس ان کی اس فلم نے تیلگو سنیما میں آرتی اگروال کے لیے نئے درواجے کھول دئیے اور آگے چل کر وہ ہمیں ترون کے ساتھ میں نوو لیکا، نینو لینو، اللہ ری رامدو، اندرادہ ٹائگر، وسن تھم، وی دے اور انسی اور بھی بہت ساری فلموں میں نجر آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آرتی اگروال ہمیں لگ بک چھے سے سات سالوں میں ہی تیلگو سنیما کے بڑے سے بڑے ایکٹرز کی فلموں میں نجر آنے لگیں چاہے چرنجیوی ہوں، نندہ مری بالا کرشنا ہوں، ناغ آرجن ہوں، وینگ ٹیس ہوں، پرباس ہوں، محس بابو ہوں، ربی تیجہ ہوں یا پھر جونئر انٹی آر ہوں، ان سارے ہی ایکٹرز کی فلموں میں آرتی اگروال نے بہت ہی کم سمائے میں کام کر لیا حالانکہ ابھی بھی آرتی اگروال کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی، لگ بھگ 22 سال کے آس پاس ہی تھی لیکن جہاں ایک طرف ان کا فلمی سفر کافی اچھا چلنے لگا، وہیں دوسری طرف ان کی پرسنل لائف میں کافی پروبلم سے سامنے آنے لگیں سن 2004 اور 5 کے آس پاس کچھ اینسی خبریں سامنے آنے لگیں جن میں یہ کہا جانے لگا کہ آرتی اگروال ان کی سن 2002 میں آئی فلم نوو لے کا نینو لینو میں نجر آنے والے ایکٹر ترون کے ساتھ میں ریلیسنسیب میں ہے جو کی اس سمائے ان دونوں کی ساتھ میں آئی ایک بلوک بسٹر فلم رہی تھی اور تب ہی سے ان دونوں کے بیچ میں افیر شروع ہو گیا تھا لیکن پتہ نہیں اس ٹائم پر ان دونوں کے بیچ میں ایسی کیا پروبلم ہوئی کہ آگے چل کر سن 2005 میں آرتی اگروال نے اپنے گھر میں فنائل پی کر اپنی جان دینے کی کوسس کی مارچ 2005 میں رات کے لگ بھگ ڈیڑھ بجے کی بات ہے اور آرتی اگروال کو ترنت ہسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا جہاں ان کی حالت کافی ناجک تھی لیکن ڈاکٹروں نے ان کا علاج کیا اور آرتی اگروال پوری طرح سے ٹھیک ہو گئی اس گھٹنا کے بعد آرتی اگروال نے جب پولس کو اپنا اسٹیٹمنٹ دیا تو انہوں نے اس میں کہا کہ ان کی افیر کی خبریں ایک ایکٹر کے ساتھ میں بہت زیادہ سامنے آ رہی ہیں اس وجہ سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے حالانکہ اگجیکٹلی اس ٹائم پر آرتی اگروال کے ساتھ میں کیا ہوا تھا یہ پتہ نہیں چل پایا حالانکہ ان کے پتہ نے بھی آرتی اگروال کو سمجھایا کہ اپنی زندگی اچھے سے جیئے ایسے فریسٹیسن اور ڈپریسن میں نہ جیئے اور سن 2005 تک آرتی اگروال جہاں ہمیں کافی فلموں میں نجار آ رہی تھی وہیں سن 2005 کے بعد آرتی اگروال ہمیں بہت ہی کم اور گنی چنی فلموں میں ہی نجار آئیں کچھ فلموں میں وہ ہمیں آئیٹم نمبر کرتی ہوئی نجار آئیں اور کچھ میں وہ ہمیں سپیسل اپیڈنس میں بس نجار آئیں 2005 کے بعد سن 2006 میں بھی آرتی اگروال کی لائف میں ایک اور انسیڈنٹ ہوا ان کے سر میں کافی درد ہوا اور کافی کرٹیکل کنڈیسن میں انہیں ترنت ہسپیٹل میں ایڈمیڈ بھی کیا گیا ان کے سر پر اتنی گمبھیر چوٹ لگی کہ کچھ سمجھ کے لیے وہ کومہ میں تک چلی گئی تھی اور ہسپیٹل میں وہ کافی سمجھ تک آئی سی ایو میں ایڈمیڈ رہی حالانکہ اس بارے میں بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ سائد آرتی اگروال نے دوبارہ سے اپنی جان لینے کی کوثس کی ہے لیکن اس بارے میں ان کی فیملی اور ان کے پتا سسنگ اگروال کا کہنا تھا کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بیلنس بگڑنے کی وجہ سے آرتی اگروال کا پیر ان کے گھر کی سیڑیوں سے فسلا اور ان کے سر میں یہ گمبھیر چوٹ لگی ہے حالانکہ یہ بات بھی ایک رہز سے ہی بنی ہوئی ہے کہ آخر آرتی اگروال کے ساتھ اس دن ہوا کیا تھا کیونکہ آرتی اگروال کو جیسی انجری تھی اور جیسی چوٹیں ان کے سریر کے اوپر نجر آ رہی تھیں وہ کچھ اور ہی بیان کر رہی تھیں لیکن یہ بات وہیں پر دب گئی تھی اس سمائے اس بارے میں بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ سائد آرتی اگروال کو اب بہت ہی کم فلمیں آفر ہو رہی ہیں اس وجہ سے سائد انہوں نے فریشٹیسن کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا ہے خیر دوہجار چھے کے بعد ہمیں آرتی اگروال نجر بھی بہت ہی کم فلموں میں ہی آئیں سن دوہجار ساتھ میں آرتی اگروال نے ایک سوفٹ ویر انجینئر سے سادھی کر لی لیکن ان کی یہ سادھی زیادہ لمبے سمائے تک نہیں ٹک پائی سادھی کے لگ بک دو سال بعد ہی سن دوہجار نو میں ان دونوں کا ڈیواؤس ہو گیا تھا اس سمائے تک آرتی اگروال کی ایج بہت زیادہ نہیں لگ بک پچیس چھبے سال کے آس پاس ہی تھی اور اتنی کم ایج میں آرتی اگروال اپنی لائف میں یہ ساری چیزیں جھیل رہی تھی اس کے بعد آرتی اگروال اپنے ماتا پتا کے پاس میں ہی امریکہ جا کر رہنے لگی تھی اور آرتی اگروال اب زیادہ تر یہی رہتی ماتر کچھ گنی چنی فلموں میں ہی کام کرتی اور دیکھتے ہی دیکھتے سن دوہجار دس کے بعد تو ان کا کیریئر تیلگو سنیما میں لگ بک پوری طرح سے ختم ہی ہو گیا تھا تو آرتی اگروال ایک طرف اپنی پرسنل لائف کو لے کر بھی سفر کر رہی تھی اور دوسری طرف پرپیسنل لائف کو لے کر بھی سفر کر رہی تھی اور ایسے کافی سال گزار دینے کے بعد فائنلی سن دوہجار پندرہ میں آرتی اگروال نے دوبارہ سے اپنا کمبیک کرنے کے بارے میں ڈیسائیڈ کیا اور دوبارہ سے فلموں میں اپنا کمبیک کرنے کے پہلے آرتی اگروال کو لگا کی انہیں اپنی سرجری کروانی چاہیے جس کی وجہ سے ان کی باڈی کا فیٹ کافی کم ہو جائے گا اور ان کی باڈی کافی سیپ میں دکھنے لگے گی ایکچولی اس ٹائم تک بولی وڈ میں اور ساؤتھ میں بہت ساری ایکٹریسس ایسی سرجری کروا چکی تھیں سمانتھا رت پربھو پریانکا چوپڑا سرطی حسن اور آیسا ٹاکیا جیسی ایسی بہت ساری ایکٹریسس یہ سرجری کروا چکی تھیں حالانکہ آرتی اگروال نے پہلے یہ سرجری کروانے کے لیے ہیدر آباد کے ایک کلینک میں بات کی لیکن وہاں کے ڈاکٹرز نے یہ کہنے سے منع کر دیا کہ ان کی باڈی کے اندر اتنا فیٹ نہیں ہے اور سرجری کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھی آرتی اگروال کے دماغ میں یہ بات کہیں نہ کہیں بیٹھی ہوئی تھی کہ انہیں اپنی باڈی کی سرجری کروانی ہی ہے اور بعد میں فائنالی آرتی اگروال نے امریکہ میں اپنی یہ سرجری کروائی جہاں اس سرجری کے جریعے ان کی باڈی کا فیٹ تو کافی کم ہو گیا لیکن ان کے سریر میں اور بہت زیادہ کمپلیکیسنس بڑھنے لگے سائد انہیں بھی اس بارے میں یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کے اتنے سارے سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں ان کی اس سرجری کے کچھ ہفتوں بعد ان کو سانس لینے میں تک پرابلم ہونے لگی اور آرتی اگروال اپنے سریر میں اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی نوٹس کرنے لگیں جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر اپنے گھر میں پورے سمائے آرام ہی کیا کرتی ہیں لیکن ان کی اس سرجری کے کچھ ہفتوں بعد 6 جون سن 2015 کو انہیں سانس لینے میں اور بھی زیادہ دکت ہونے لگی تو ان کے گھر والے اور ان کے مینجر ترنت انہیں ہسپٹل لے جانے لگے لیکن افسوس کی آرتی اگروال کو ہونے والا یہ درد اتنا زیادہ تھا کہ وہ ہسپٹل پہنچ نہیں پائیں اور راستے میں ہی ان کی مرتی ہو گئی تھی اور ہسپٹل میں انٹر ہوتے ہی ڈاکٹروں نے ترنت انہیں مرت گھوزت کر دیا تھا حالانکہ اس ٹائم پر ان کے مینجر اور ان کے گھر والوں نے بتایا کہ ان کی مرتی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی ہے لیکن کہیں نہ کہیں آرتی اگروال کے سریر میں یہ سارے کمپلیکیسنز اس سرجری کے بعد ہی سروع ہوئے تھے نہیں تو اس سرجری کے پہلے ان کے ساتھ میں ایسی کوئی بھی پرابلم نہیں تھی تو کہیں نہ کہیں ڈاکٹروں کا بھی اس بارے میں یہ ماننا تھا کہ اس سرجری کے سائیڈ افیکٹس کی وجہ سے ہی یہ ہوا ہے حالانکہ انہوں نے کہا کہ زیادہ تر ایسے کیسز ہونے کی سمبھاؤنا ہوتی نہیں ہے یہ تو بہت ہی ریئر لگ بھگ دس ہجار لوگوں میں سے کسی ایک کو ایسا ہوتا ہے خیر جو بھی ہو آرتی اگروال اب ہمارے بیچ میں نہیں ہیں اور لگ بھگ 31 سال کی عمر میں ہی یہ دنیا چھوڑ کر چلیں گئی تھیں اور اپنی جندگی کے انہیں 30 سالوں میں آرتی اگروال نے اتنے اتار چڑھاؤ دیکھے جس عمر میں زیادہ تر لوگ تو اپنا کیریئر تک سروع نہیں کرتے ہیں خیر آرتی اگروال واقعی میں بہت خوبصورت تھی اور انہیں ایسی سرجری کی سائید جرورت بھی نہیں تھی اس لشٹ میں دوسرے نمبر پر نام آتا ہے کنڑا ٹیلی ویجن کی ایک ابرتی ہوئی ایکٹریس چیتنا راج کا آرتی اگروال کی جب جان گئی اس سمائے وہ لگ بھگ 31 سال کی تھی لیکن چیتنا راج نے لگ بھگ 21 سال کی عمر میں ہی اپنی پلاسٹک سرجری کروائی اور اپنی جان گبا بیٹھیں اور یہ کوئی بہت زیادہ پرانی نہیں ابھی 2022 کی ہی بات ہے مطلب آپ سوچئے کہ آخر 21 سال کی عمر میں انہیں ایسی پلاسٹک سرجری کروانے کی آخر کونسی جرورت پڑ گئی تھی دیکھنے میں چیتنا راج بہت ہی خوبصورت تھی اور وہ دور سانی اور گیتا جیسے دھارہ باہے کو میں کام کر کے اپنی پہچان بنا چکے تھیں لیکن کسی نے انہیں بول دیا کہ وہ تھوڑی موٹی لگ رہی ہیں اور یہ بات ان کے دماغ میں بیٹھ گئی اور وہ ماتر 21 سال کی عمر میں ہی اپنے وجن کو کم کروانے کے لیے پلاسٹک سرجری کروانے کے لیے چلی گئی جبکہ ان کا کوئی اتنا زیادہ وجن تھا بھی نہیں لیکن یہاں پر چیزیں اتنی زیادہ بگڑ گئیں کہ ڈاکٹر انہیں بچا نہیں پھئے ایکچولی انہوں نے یہ کروانے کے لیے ڈاکٹر شیٹی کاسمیٹک سینٹر چنا اور اس کے بارے میں ان کے پریبار والوں کو تک خبر نہیں تھی اور ان کی مرتیوں کے بعد ان کے پریبار والوں نے اس کلینک کے اوپر اور ڈاکٹر کے اوپر ایک کیس بھی درج کیا تھا جہاں پر ان کے ماتہ پتہ نے یہ کہا کہ ڈاکٹر نے ان کی بیٹی کو یہ پلاسٹک سرجری کروانے کے لیے بہلایا فصل آیا ہے اور یہ کروانے کے لیے انہوں نے ان کی بیٹی سے لگ بھگ ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے جمع بھی کروا لیے تھے اور بعد میں جب یہاں پر پلاسٹک سرجری کروانے کے بعد ان کی طبیعت کافی بگلنے لگی تب انہیں دوسرے ہسپیٹل میں ایڈمٹ کروایا گیا جہاں پر انہیں ہارٹ اٹیک آیا اور ان کی موقعیں پر ہی مرتی ہو گئی یہ کیس ابھی چل رہا ہے اور ڈاکٹر کا جو بھی ہو وہ پکڑے یا چھوٹے لیکن آج چیتنا راج تو ہمارے بیچ موجود نہیں ہے وہ ایک ابرتی ہوئی ٹیلی ویجن ایکٹریس تھی اور ماتر 21 سال کی عمر میں ہی وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی ہیں اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر نام آتا ہے بولی ورڈ کے جانے مانے ایکٹر ویبیک سوک کا جن کو آپ نے لیٹ نائنٹیز اور ارلی ٹو تھاوجینڈ کی بہت ساری فلموں میں ہیرو کے دوست کے طور پر دیکھا ہوگا جیسے گدر ایک پریم کتھا میں وہ ہمیں سنی دیول کے دوست بنے ہوئے نجار آئے اس کے علاوہ فلم ایت راج 36 چائنہ ٹاؤن برداست دل ہے تمہارا اور کوئی مل گیا جیسی تمام فلموں میں یہ ہمیں نجار آئے ہم بات کر رہے ہیں جانے مانے ایکٹر ویبیک سوک کے بارے میں جن کی ایکٹنگ کو لوگوں نے اس سمائے کافی پسند کیا اور اس سمائے تک ویبیک سوک کی لائف میں سب کچھ بلکل اچھا ہی چل رہا تھا لیکن کس کی جندگی کب کون سا موڑ لے جائے اس بارے میں نہ کوئی جانتا ہے اور نہ کوئی جان پائے گا تو اس سمائے ایسا ہی کچھ ویبیک سوک کے ساتھ میں بھی ہوا جب سب کچھ ان کی لائف میں بلکل اچھا ہی چل رہا تھا اس سمائے اچانک سے پتا نہیں ان کے دماغ میں کہاں سے سرجری کے جریعے اپنا وجن کم کروانے کا خیال آ گیا ایکچولی اس سمائے بہت ساری بولی ورڈ اور پنجابی فلموں میں کام کرنے کے بعد ان کا وجن کافی بڑھنے لگا تھا اور انہوں نے اس سمائے سوچا کہ انہیں فلموں میں اچھا اور ایک دم فٹ دکھنا چاہیے کیونکہ یہیں سے ان کی روجی روٹی چل رہی ہے لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ وجن کم کروانے کی جس سرجری کے بارے میں وہ پلان کر رہے ہیں وہ سرجری ان کی جان لے جائے گی جنبری 2011 میں ویبیک سوک نے یہ سرجری کروائی اور اس سرجری کے لگ بھگ ایک ہفتے بعد ہی ان کی مرتی ہو گئی تھی ایکچولی فلم لائن میں جو لوگ بھی کام کرتے ہیں ان کے لیے لمبے سمائے تک اچھا اور فٹ دکھنا فرشٹ پرائیورٹی ہوتی ہے ہمیسہ ہی ان کے دماغ میں یہ ڈر بنا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا وجن بڑھ جائے اور انہیں فلموں میں کام ملنا کم ہو جائے ویبیک سوک جی کی پرسنل لائف اور ان کے کیریئر کے اوپر نجائے ڈالیں تو یہ کافی مسکلوں بھرا رہا 21 جونسن 1963 کو چنڈی گڑھ میں ویبیک سوک کا جنم ہوا اور ویبیک سوک جب لگ بک 17 سال کے ہی تھے تب اس سمائے ان کے پتا کی مرتی ہو گئی تھی جیسے تیسے اس سمائے ان کی ماں نے انہیں پڑھایا لکھایا لیکن جیسے ہی وہ 25-26 سال کے ہوئے تو ان کی ماں کی بھی مرتی ہو گئی انڈو سوش ٹریننگ سینٹر سے انہوں نے اپنی آگے کی پڑھائی کمپلیٹ کی اور یہاں کالیج میں پڑھائی کرتے کرتے ویبیک سوک کچھ ڈراما اور کچھ پلیج میں بھی پارٹیسپیٹ کرنے لگے تھے جہاں دھیرے دھیرے ان کی ایکٹنگ کی کافی تاریف کی جانے لگی اور ویبیک سوک کو لگا کی انہیں اپنا کیڈیئر اسی فیلڈ میں آگے بڑھانا چاہیے آگے چل کر ویبیک سوک تھیٹرز میں بھی پارٹیسپیٹ کرنے لگے اور ان کی ایکٹنگ کے دھم پر انہیں آگے چل کر ٹی وی سوز میں بھی کام ملنے لگا حالانکہ ویویک سوک نے ویسے کوئی ایکٹنگ کی پروفیشنل ٹریننگ نہیں لی تھی لیکن پھر بھی وہ اپنی آنکھیں اپنے چہرے کے ہاو بھاو اور باڈی لینگویز سے ایکٹنگ میں بلکل کھو جاتی تھے اس سمائے نائنٹیز میں دور درسن پر آنے والے دھارہ واہک جیسے الٹا پلٹا اور فلوپ سو کے جریعے جسپال بھٹی بلکل چھائے ہوئے تھے اور اس سمائے ویویک سوک نے بھی جسپال بھٹی کے ساتھ میں الٹا پلٹا اور فلوپ سو میں کام کیا جہاں پر ویویک سوک کی ایکٹنگ اور ان دونوں کی ٹیوننگ کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا ویویک سوک ہمیں اس کے بعد آگے کچھ اور ٹی وی سو جو اور ایڈورٹائجمنٹ میں بھی نجر آئے جسپال بھٹی کے ہی ٹی وی سو فلٹینسن میں اور للت بہل کے ٹی وی سو اپسانے میں وہ ہمیں نجر آئے 1993 میں ویویک سوک کو لیڈ رول میں سائن کر کے پوجہ کپور نے ایک فلم بھی اناؤنس کی فلم کا نام تھا جلمی سنگ آنکھ لڑی جس میں ہمیں ویویک سوک کے ساتھ میں لیڈ ایکٹرس کے طور پر کنچن نہ جر آنے والی تھیں لیکن یہ فلم اس سمائے بن نہیں پائی اور بیچ میں ہی بند ہو گئی اور فائنلی ویویک سوک ہمیں پہلی بار سن 1998 میں آئی ہندی فلم برسات کی رات میں نہ جر آئے حالانکہ اس سمائے آئی ویویک سوک کی یہ فلم تو نہیں چل پائی لیکن ان کو لوگوں نے کافی پسند کیا اور انہیں آگے کام ملنا سرو ہو گیا اور لیڈ ایکٹر کے طور پر تو نہیں لیکن ویویک سوک دھیرے دھیرے ایک کیلیکٹر ایکٹر کے طور پر کافی پاپلر ہونے لگے جن میں گدر ایک پریم کا تھا ایتراج 36 چائنہ ٹاؤن ہم کو دیوانہ کر گئے دل ہے تمہارا برداست وعدہ رہا اور ایسی تمام فلمیں سامل رہی جس سمائے ویویک سوک نے اکشہ کمار سنی دیول اور بابی دیول جیسے ایکٹرز کی فلموں میں کام کیا اس دوران ویویک سوک نے ہندی فلموں کی علاوہ بہت ساری پنجابی فلموں میں بھی کام کیا ان کو ہندی پنجابی انگلس اور اردو بولنا بہت اچھے تھے آتی تھی اور انہوں نے اپنے پورے فلمی کیریئر میں ساری بھاساؤں کو ملا کر لگ بک ستر سے بھی زیادہ فلموں میں کام کیا ہے سن دوہجار تین میں ویویک سوک کو ایک ہارٹ اٹیک آیا تھا اور اس کی وہ دبائی بھی لے رہے تھے اور دوہجار تین کے بعد سے تو ان کی یہ دبائی لگاتار چل ہی رہی تھی جہاں پر وہ خون کو پتلا کرنے کی دبائی لگاتار کھا رہے تھے آگے چل کر ویویک سوک ڈرنک بھی کافی کرنے لگے تھے اور ان کا وجن بھی کافی بڑھنے لگا تھا اور اس سماعے اپنے اتنے بڑھتے ہوئے وجن کو دیکھ کر ویویک سوک کو لگا کی ایسے تو انہیں آگے فلموں میں کام نہیں مل پائے گا اور اس سماعے ویویک سوک نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ سرجری کے جریعے اپنا وجن کم کروائیں گے تین جنوری سن دوہجار گیارہ کی بات ہے اور ویویک سوک تھانے ممبئی کے ایک ہسپٹل میں اپنی سرجری کروانے کے لیے پہنچ گئے تھانے کے کارکھانیس ہسپٹل میں ان کی سرجری ہوئی اور اس سرجری کے لگ بک دو گھنٹے بعد ہی ان کے سریر میں کافی پروبلمز دیکھنے کے لیے ملنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے انہیں بہت زیادہ کمجوری آگئی اور انہیں ایک بار فٹ سے اٹیک آگیا اس کے بعد ترند انہیں جوپٹر ہسپٹل میں سفٹ کیا گیا لیکن ڈاکٹرز یہاں پر ان کی جان نہیں بچا پائے یہاں پر انہیں کافی سوک دیے گئے لائف سپورٹ سسٹم پر بھی رکھا گیا اور کس سمائے کے لیے وہ کومہ میں تک چلے گئے تھے لیکن فائنالی ان کی سرجری کے لگ بک سات دن بعد دس جنوری سن 2011 کے ان کی مرتی ہو گئی تھی جس بارے میں ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ ویبیک سوک نے انہیں اپنی پہلے کی میڈیکل کنڈیسن کے بارے میں بلکل بتایا ہی نہیں تھا کی وہ ہارٹ کے پیسینٹ ہیں اور کافی پہلے سے اس کے لیے دبائیاں لے رہے ہیں اور ان کی اس لپوس اکسن سرجری کے بعد ان کے ہارٹ نے کام کرنا بند کر دیا تھا اور ان کی مرتی ہو گئی حالانکہ سن 2011 میں سننے کے لیے ملی یہ خبر بہت زیادہ ہی حیران کر دینے والی تھی ویبیک سوک سے بولی وڈ کے بہت سارے سیلیبیٹی جڑے ہوئے تھے اور جیسے ہی ان کے بارے میں سب کو پتا چلا تو سب لوگ حیران ہو گئے لوگوں کو یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آخر کیوں ویبیک سوک اینسی سرجری کروانے کے لیے گئے جس میں انہیں اپنی جان گوانی پڑی حالانکہ ان کی مرتیوں کے بعد اکشہ کمار بوبی دیول سنی دیول اور رتک روسن نے اپنی بھاؤنائیں پرکٹ کی انہیں بھاؤ بھینی سردھانجلی دی اور جسپال بھٹی نے بھی اپنا دکھ پرکٹ کیا اچھلی جسپال بھٹی تو ویبیک سوک سے بہت پہلے سے ہی جڑے ہوئے تھے یہاں تک کی جسپال بھٹی انہیں بلکل اپنے بیٹے اور چھوٹے بھائی کی طرح ہی مانتے تھے ویبیک سوک سنت نرنکاری مسن کے فالوور تھے اور اس کے بارے میں انہوں نے کئی جگہ پر بات بھی کی ہے اور سنت نرنکاری مسن میں ہی ان کا انتم سنسکار کیا گیا تھا ان کے پریبار میں ان کی پتنی کے علاوہ دو بیٹیاں اور ایک بیٹا بھی ہے حالانکہ ان کا پریبار فلم لائن سے اب کافی دور ہے اور ان کے بارے میں بہت زیادہ جانکاری نہیں مل پائی ہے ان کے لڑکے کا نام ہے سودشت سوک اور ان کی لڑکیوں کی نام ہے سادکہ سوک اور مدیتہ سوک یہ تو تھے ہمارے کچھ انڈین سیلیبیٹیز لیکن کئی ویدیسی سیلیبیٹیز بھی پلاسٹک سرجری کروانے کے بعد اپنی جان گبا بیٹھے ہیں کچھ نام میں آپ کے سامنے لیتا ہوں جیسے ارجنٹینہ ایکٹریس سلوینا لونہ براجلین ایکٹریس لونہ اینڈری 29 سال کی عمر میں یہ دنیا چھوڑ کر چلیں گئی اور اس کا بھی ریجن وہی تھا ان کی لپوسکسن سرجری فیل ہو گئی تھی ایک اور براجلین ایکٹریس لیجیا فیجاؤ کی بھی ایسی مرتی ہوئی اور یہ لسٹ چھوٹی نہیں ہے یہ لسٹ بہت لمبی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکسن میں جرور بتانا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے ہمیں اس بات کا جباب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کچھ اوریں سی ہی انٹریسٹنگ اور روچک باتوں کے ساتھ